موسیقی 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 خیر ہم نے سوچا تھا کہ ماحول میں بدلاؤ آ رہا ہے لیکن ابھی زہر باقی ہے اور گلبرگاہ کی مزید کے سامنے اس طررح کا نظارہ اس کی دلیل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے خیر کل گینو ایپی مزید پر ایک طرف احفائے صلاب علیہ إس کی شروعات ہے لیکن دھیرے دھیرے چناؤں کے نزدیک اسے اور بھی ہوا دے کر ماحول کو مذہبی تشدد میں تبدیل کیا جاتا ہے پھر اقتدار کا راستہ بھی یہیں سے کھول جاتا ہے جب بھاجپا کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مہز ایک یا دو سیٹے آتی تھی لیکن اب تین سو سے بھی زائد آنا اور اب پھر سے ایک بار امید شاہ کا یہ کہنا کی تین سو پچاس سے بھی زائد سیٹوں پر ایک طرفہ جیت حاصل کر دیں گے بہت کچھ بیان کرتا ہے اب اہم مسئلی کی طرف رکھ کرتے ہیں بار بار یہ سوال ذہن میں آتا ہے تمام باتوں میں مسلم سماج کا خاموش رہنا سب سے بڑے تاجب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار اس پر تفسرات کیا ہے کہ یہ خاموش کس بنیاد پر ہے اور کس مسئبت اور کس بربادی کے انتظار میں مسلم معاشرہ بیٹھا ہوا ہے اگر کچھ علماء دینی رہنماء مجزد کے اماموں کو کچھ کہتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ہی تنس کیا جاتا ہے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے کیا علماء اوپر بھی انگلی اٹھاتے رہو بتاؤ تو پھر کیا کیا جائے روزانہ ایک حملہ مسلمانوں پر ہو جاتا ہے روزانہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے سبر کا امتحان لیا جاتا ہے اور تیس کروڑ سے بھی زائد پورا معاشرہ خاموش تو ہے اب تو شرک جیسے نوست میں بھی بلا خوف ملوث ہونے سے اسے کس طرح گریز نہیں لگتا یہ بھی سوچنے کی بات ہے آخر تمام سمجھوتے کس لئے آخر کیوں بولنا نہیں چاہتے مسلمان ایسے کونسی مجبوری ہے جس نے مو کھولنے پر انہیں روک دیا ہے اگر کچھ بول بھی رہے تو غیر مسلم بول رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک امت بننے کا پیغام دیا پر ہم نے جہاں بھی موقع ملا بڑھتے گئے تفرقہ کرتے رہے مسلقوں کی بنیاد پر جماعتوں کی بنیاد پر مجزیدیں گرائی گئی مداریس پر بھلڈوگر چلا گیا قرآن کی بے حرمتی کی گئی نبی کے شان میں کوئی بھی عیرہ غیرہ کچھ بھی بول جاتا ہے پر اتنا بڑا معاشرہ اور اس معاشرے کے رہنما لیڈر علماء سبی خاموش اختیار کیا ہوئے آج تک کسی بھی شہر میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کسی طرح کا تبارلے خیال نہ تو علماءوں نے کیا ہے اور نہ ہی سیاسی رہنماوں نے کیا ہے اس دور کے مسلمات شاید دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو چکے ہیں بار بار کائنای بھی اب اچھا نہیں لگ رہا لیکن مجزید سے آج بھی وہی رٹا رٹایا بیان مولی بھی لوگ کرتے ہیں کیا انہیں حالات حاضرہ کا علم نہیں ہے پھر یہ بولنا نہیں چاہتی جب آپ نے اس کی تحقیق کرنی شروع کی تو کچھ جگہوں پر مسجد کے زندہ داران ہی اس پر روک لگانے کی بات کہتے ہوئے پایا گا ہے تو کچھ جگہوں پر امام اس لیے نہیں بولنا چاہتا کیونکہ خامکہ اس جمعیلے میں ہم کو کیوں پڑھنا ہے ظاہر ہے اسی رفتار سے مسلمانوں کی زندگیاں چل رہی ہیں جیسے برسوں چل رہی تھیں کوئی اجتماعات کوئی دعوت کی فکر میں ہے تو کوئی چلہ چھٹی کووالیاں گرس کی فکر میں ہے تمام مسلمان ایک امت بن کر آنے والے حالات سے کیسے نپٹا جائیں اس پر شاید ہی کوئی مسجد ہوگی بظائر آپ سبھی اماموں سے بات کرو سبھی ایک آواز میں کہیں گے کہ سبھی کو متحد ہونا ہے آپ سے اتحاد کا مزارہ کرنا ہے اقتلافات کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ داراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن مسلک جماعت اور فرقے کا زہر اندر تک پیوست ہو چکا ہے جس کا نکلنا شاید مشکل اس لیے ہے کیونکہ اسی مسلک اقتلافات پر تو کئیوں کی دکانیں چل رہی ہیں امت کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے تو پر جب تک مسلک کی بنیاد پر عوام کو اپنے قریب رکھیں گے تو فائدہ تو ہوتا ہی رہے گا اور اس کا نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ بابری مجزد سے لے کر گیانوہ پی مجزد تک کوئی آواز اٹھنے کو تیار نہیں ہے ملکہ سفیدان آج بھی زندہ ہے یقینان عدلیہ پر دھیرے دھیرے فرقہ پرستوں کا قبضہ ہو رہا ہے لیکن ہم نے پہلے بھی کہا آواز اٹھائی تھی جو آج اس پر ماتم کر سکے آسام میں بلڈوزر مدرسوں پر چلائی جانا ہے آسام کے وزیر اللہ حیمد پشوا سورین نے تمام مدرسوں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور اب تک سینکڑوں کر بھی چکے ہیں دوسرے ریاست میں ہو رہا ہے ہمیں کیا والی ذہنیت بھی مدارس کی ذمہ داروں میں پائی جا رہی ہے جب کسی سے موجود حالات پر سوار پوچھے جائے تو جواب آتا ہے کہ ان کی حکومت ان کی عدلیہ ان کی انتظامیہ وہی پرانے باہر دیکھنے سننے کو ملتے ہیں جب کسی اور کی حکومت اس سے پہلے تھی تب کیا تم لوگوں نے تیر مارا تھا جب اللہ نے کئی موقع دیئے تو تم آپ سے ایک طرفات میں مصبوب تھے تبلیغی برے لی جماعت اسلامی اہل حدیث سے تمہیں فرصت کہا تھی ظاہر اب جب حالات آئے ہیں تو سبی کے گلوں سے آواز ہی گائے ہوئی ہے کیونکہ بولنے کوئی جگر چاہیے اور دنیا پر اس کبھی حق بات بول نہیں سکتا کیونکہ تربیت آپ سے اختلافات کی ہوئی ہے توہید پر مرمٹے کی تربیت نہیں ہوئی ہے اس لئے خاموشی ہی دیکھنے کو ملے گی اب تو بات اور آئیے بڑھ چکی ہے اللہ ماہ اقبال نے کہا کہ بوتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امید ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مطلب ہر فرد اپنی دنیا میں مخت ہے ویسے عمرہ حج کے کافلے تو روزانہ شہر بلغام سے روانہ ہوتے جا رہے ہیں عبادتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جماع میں تقریباً مجزدیں بھر جاتی ہے لیکن جس روح کی تلاش عبادتوں میں ہونی چاہیے یہ نہیں ہے دوہزار چوبیس کے بعد مسلمانوں کا امتحان شروع ہونا ہے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ بجائے روح پر محنت ہونے کے ظاہری بناوٹ پر زیادہ ہو گئی ہے اور اب کیسے کھلے عام شرق کی نوست میں ملوث مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا تمام جماعتوں کی ذمہ داران علماء اکرام اور نوجوانوں کو آگے بڑھ کر متحد ہونے پر توجہ دینی ہوگی یقیناً کام مشکل ضرور ہے پر ناممکن نہیں مخبیر منافق ہر جگہ پر پاؤ گے لیکن اس کا بہانہ بتا کر وقت کو برباد نہ کرے سیاسی رہنوں کو اب تمہیں استعمال کریں گے جب اپنے ہی اپنے نئی ہوئے تو غیروں سے کیا امیدیں کر سکتے ہیں کاؤن کس پارٹی میں اپنے مفاد کی خاتی رہتا جاتا ہے کہنی سکتے کاؤن کب گاندی وادی اور کاؤن گوڑ سے وادی بنتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے اب تو سیکیلر لوگوں کو بھی مسلمانوں سے نفرت ہونے لگی ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندرد کہنے والے بھی سٹیج پر کوئی مسلم نظر آتا ہے تو اسے نیچے اتارنے کے لئے کہا جاتا ہے تاکہ اکثریت ہندو ناراض نہ ہو جائے ایسے وقت میں چاہیے کہ ایک امت ایک ملت کا نعرہ لگا کر پہلے ایک ہو جائے بار بار سروں کو جوڑ کر بیٹنے کی کوشش ہوتی رہے آپ سے ایک کلافات جماعت مسلک سیاسی پارٹیوں سے اٹھ کر اللہ اس کے رسول کی خاتی ریعہ بن جائے تب ہی ہو سکتا ہے ہم پر آسمان سے رحمتیں نازل ہو سکتی ہے اب تو ہمارا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے ہم نے الگ الگ بوتوں سے امید لگا کر دیکھ چکے ہیں ہم نے اپنے دلوں میں اور بھی کئی بوتوں کو بٹھائے بظاہر تو نماز میں سداریز ہو جاتے ہیں لیکن سلام پھیرتے ہی سیکھڑ و خداوں سے امید لگا کر بیٹھتے ہیں غلامی کی زنزیروں کو توڑ کر اسی رف کی طرف لٹنا ہوگا جو سارے جہان کا مالک ہے لہٰذا علمہ اقبال نے کہا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدپیریں ہو جو زون کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنزیریں موسیقی پچھلے کئی دنوں سے زوردار برستی بارش سے کئی مکانات گرتے دیکھا جا رہا ہے آج بارش تو کم ہوئی تھی پر مستقیل بارش کے چلتے کئی مکانات ڈھینے کی وارداتیں پیش آئی آٹیو کے قریب موٹر سائیکل پر درخت گرنے سے ایک کی موت ہو گئی اور ایک شدید زکمی ہو گیا راکیش تھلدال ایسا میت چھتز کا نام ہے کوٹ سے آٹیو کی طرف جا رہا تھا تو اچانک درخت گرنے سے اس کی موت ہو گئی اس سے پہلے بھی کلپ روڈ پر اسی طرح حادثہ پیش آئی تھا جس میں بھی بزرگ کی موت واقع ہو گئی تھی بیلغام شہر میں سڑک کنارے کافی پورانے درخت ہیں جس پر فورسٹ موکمہ کو توجہ دینا ہوگا اسی مانگ عوام کی جانب سے کی جاری موسیقی 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 سوالوں کو بھی جانا شروع کر چکے تھے ایسے میں آج لکڑ بگا پنت بالی خوندری میں نظر آیا اور اس کے ویڈیوز بھی وائرل ہو چکے ہیں کیا ہوئے لکڑ بگا بھی فورسٹ موکمہ کے ہاتھ آتا ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی تماشا شروع کیا جاتا ہے سوال عوام کی جانب سے کیا جارہا ہے موسیقی خدمت میں پیش کیا جائے گا آج ایم پی منگل آنگڑی نے ریلویس ٹیشن کا جائے زالیا اور اس میں نے کے آخر تک افتتہ ہی جلاس ہوگا ایسا ایم پی منگل آنگڑی نے بتا خبر کا سلسلہ ہوں بھی چلتا رہا دیکھتے رہے تیان دو شکریہ اللہ حافظ